پچھلی بہتیری پریس کانفرنسز ہم نے نیشنل سیکیرٹی اور نیشنل سٹیڈی کو لے کے کی ہیں آج ہم بالکل ایک راجنیتک وشحے کو لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں وہ راجنیتک وشحے کشمیری ہندو وستاپتوں کے ساتھ سمبندت ہے کیونکہ ایک دارنا بنائی گئی ہے خاص طور سے بی جے پی کی طرف سے کشمیری ہندو بی جے پی کی ایک ایک کیپچرڈ الیکٹرول کانسچونسی ہے یہ دارنا ایک بن گئی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کشمیری ہندو سماج وستاپت سماج یہ کسی کی بپوتی نہیں ہے نہیں یہ بی جے پی کی پولٹیکل ہوسٹیج ہے نہیں کانگرس کی پولٹیکل ہوسٹیج ہے ہم نے پچھلی پریس کانسچونسز میں باجپا سرکار کی سیکریٹی پولسی کو لے کے بہت کہا ہے آج ہم اس وشحے کو کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ باجپا سرکار کے آنے کے بعد کشمیری ہندو وستاپت کی پرستی کسی بھی صورت میں کہیں پہ بدلی ہے کوئی بھی ایسا وشحے جو ان سے سمبند ہو چاہے وہ ان کی سرکشا کے ساتھ سمبند ہو یا ان کی بہبودی کے ساتھ سمبند ہو وہاں پہ بارت سرکار نے باجپا سرکار نے اور یہاں پہ جو باجپا کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا ہے نہ تو نوکریوں کے سمبند میں نہ تو ریلیف کے سمبند میں نہ تو کوئی ایسا وشحے جو سرکشا سے سمبند ہے اس کے وشحے انہوں نے کچھ کیا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھانتی ہے کہ پرائیم انسٹرز ایمپلائیمنٹ پیکیج کو انہوں نے ایمپلیمنٹ کیا پہلی بات جس کو پرائیم انسٹرز ایمپلائیمنٹ پیکیج کہتے ہیں وہ پرانی سرکاروں نے کیا شروع کیا وہ باجپا کی کوئی بھپوتی نہیں ہے باجپا اس کو ایون پوری طرح سے ایمپلیمنٹ کرنے میں ابھی تک بھی اصفل رہی ہے دوسری بات وہ کوئی ایمپلائیمنٹ پیکیج نہیں ہے ایک قسم سے بندوان مزدوروں کو مزدوروں کو تیار کرنے کی ایک پالسی تھی کسی طریقے سے ان کی حالات کا استعمال کر کے ان کو کشمیر میں اس راجنیتک تنتر کے حوالے کیا جائے جنہوں نے وہاں پہ الگاواد کو لایا کیونکہ بارت سرکار اسی راجنیتک تنتر کے ساتھ بار بار سمجھوتا کرتی آ رہی ہے یہ لوگ نہ تو ان کو پینشن کی کوئی سویدہ ہے نہ تو ان کو ٹرانسفر کی کوئی سویدہ ہے ایسے ایمپلائیز کی اور نہ تو ان میں ان کو کوئی کیریئر پرموشن کی سویدہ ہے ایسے آرڈرز نکالے گئے ہیں جو آرڈرز ان کو ورچولی جہاں پہ وہ اس وقت ہیں وہی پہ وہ رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ توٹیلٹی میں ایمپلائیمنٹ پالسی ایمپلائیمنٹ پالسی نہیں ہے ایک بندوان مزدوروں کی پالسی ہے کسی طرح سے ان کو وہاں پہ کشمیر کے راجنیتک تنتر کے حوالے کرنے کی ایک پالسی ہے ریلیف کے معاملے میں بھی پچھلے دس سال میں اور ریلیف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے ورک کو ملتا ہے جو کشمیر سے ہندو سماج بستاپت ہو گیا اس میں سے ایک سمال پرسنٹیج جو کینپو میں پرمختہ سے رہتی ہے ان کو ریلیف دیتا ہے اور مہنگائی کا سوال چھوڑی ہے باقی ساری چیزیں جو ہو گئی ہیں ان کے لیے بالکل ایک نشٹر بن کے کھڑی ہے یہ سرکار اور ان کے لیے کچھ نہیں کیا ایون جمعوں میں ایسے لوگ جو گھر کے بغیر ہیں ان کے لیے جب کوئی پروگرام آتا ہے تو اندر سے ہی بارتی جنتا پارٹی کے بیتر لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہ برم ہے کہ بارتی جنتا پارٹی بہت زبردست کشمیری ہندو کے لیے کر رہی ہے ہم کشمیری ہندو کا یہ احساس بالکل نہیں ہے ہم کو لگتا ہے کہ باجپا میں جو لوگ جمعوں کشمیر کی پالسی چلاتے ہیں وہ لوگ ان کا ایک بیس ہے ایک سوشل پروفائلنگ ہے کشمیری ہندو وستاپیت کے بارے میں کشمیری پندیت کے بارے میں خاص طور سے اور یہ جو یہ بیس ہے یہ دن بہ دن گھنا ہوتا جا رہا ہے جب سے ان کے پرمک آئے ہیں عرون کمار جیسے لوگ تب سے یہاں پہ جمعوں کشمیر میں ہی جو ہندو سنبند جو بھی وشے ہیں وہ وشے پیچھے چلے گئے ہیں انہوں نے ان کے مادیم سے امرنات ایجٹیشن کا بھی وشواز گاتھ ہوا ہے اور اب ایک کشمیری ہندو کے لیے ایک ایسی وستا کا نرمان ہوا رہا ہے جہاں پہ وہ ایک یرگمال پاپلیشن کے روپ میں بن گئے ہیں الیکٹورل جو آپ نے سنا ہوگا کہ الیکشنز کے وقت الیکٹورل رولز کا رفعہ یہ بالکل ایک لیگل طریقے سے کیا گیا بہت سے لوگوں کے ان کی جو کانسٹورنسی بدل دی گئی ان کے پوچھنے کے بغیر پرائیویٹ لوگوں کو ڈیپلائی کیا گیا باجپا سرکار کہیں پہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک کیپچرڈ الیکٹورل کانسٹورنسی ہے ان کے جیب میں ہے اور جب بھی جہاں پہ بھی ان کو ضرورت پڑے وہ اس کا استعمال کرے ہم آج یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ الگاب اور آتکواد کا جو پرمخ یہاں پہ ٹارگٹ وہ ہندو ہے جمہو کے ہندو کے ساتھ بھی وشوازگات ہوا اور کشمیر کے ہندو کے ساتھ بھی وشوازگات ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نئی سرکار ان وشیوں کو اپنے سنگیان میں لے لے کیونکہ ان کو جاننا چاہیے کہ پرانے الیکشن میں ایک ڈم سے جو پارلمنٹری الیکشن بیس پرسنٹ ووٹ بی جی پی کا کم ہو گیا ہے اور یہ سمجھ کے ہم ان کے سامنے بات کو چیتا رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ آپ جو بھی وشوازگات کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں بہت بار ہم راشتری ہیت کو جان میں رکھ کے چھپ کر کے بیٹھتے ہیں لیکن اب آنے والے سمجھ میں ایک ایکٹیو پولٹیکل کانٹسٹیشن ہوگی بی جی پی کی پالسیز کی پس یہ کہہ کہ میں اپنا نمیزن سمافت کرتا ہوں ہم آپ کو آدم سواب دیتا ہے ہم ہم ٹھوٹ سے راج میں کیا پشک کر کے باگ رہے ہیں ہم ہم سمافت کرتا ہے بہت بہت بار ہم جانتے ہیں کہ آپ نے نہیں رہا گیا موسیقی